لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی جائنے والی دستویزات کے مطابق 19 جون 2011 کو سابق وزیر علیہ پنجاب دوست محمد خوصہ نے اپنی اہلیہ سپنہ ہان کو طلاق دے دی جس کے بعد دوست محمد خوصہ کے مطابق ان کا سپنہ سے کوئی رابطہ نہیں تاہم اچانک سپنہ کو 22 جون 2011 کو گھر واپس آتے ہوئے نامعلوم افراد نے اگوا کر لیا وہ دن اور آج کا دن سپنہ کے اگوا کا معاملہ عدالتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور تاحال ذمہ داروں کا تائین نہیں ہو سکا سپنہ کی باززابی کے لیے پہلے تو اس کے اہلیہانہ نے دوست محمد خوصہ کے حلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو اس کے جواب میں دوست محمد خوصہ بھی اب کھل کر میدان میں آ چکے ہیں اور چانک انہیں اپنی سابق اہلیہ کی یاد آئی یا پھر عدالتی کاروائی کا خوف تاری ہوا جس کے بعد انہوں نے سپنہ کی باززابی کے لیے الٹا اس کے اہلیہانہ کے حلافی لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی جس پر عدالت نے سماعت تیس دسمبر تک ملتوی کر دی دوست محمد خوصہ کے مطابق اپنی سابقہ بیوی جس کو طلاق دی اس کی باززابی کی ریٹ دائر کی اور لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہم نے پیش ہو گئی یہی کہا کہ یہ حقائق چھپا رہے ہیں دوسری جانب سیشن عدالت میں دوست محمد خوصہ کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا کہ مسل خان سپنہ کا باپ نہیں یہ سب پیسے کی لالچ میں ڈراما رچا رہے ہیں میں کتنا دبا میڈیا کے ساتھ بلاؤ جہاں میں سپنہ کا باپ ہوں مسل خانوں میں مردان کو میں سارا کاغذات وقیل کے ساتھ داخل کرے گا زمینوں میں داخل کرے گا گھروں میں داخل کرے گا سیشن عدالت میں ایسے چو ریس کورٹ نے جواب دیتے ہوئے موقف احتیار کیا کہ سپنہ کے اگوا کا مقدمہ دوست محمد خوصہ کے حلاف درج نہیں کیا گیا عدالت نے کیج کی سماعت اکتیس دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے ایسے چو سے آئندہ سماعت پر تحریری جواب طلب کر لیا کیمرمن حافظ عمران کے ساتھ محمد شفاق دنیا نیوز لاہور